آج ہم اپنے سیٹ اپ پر تیار کر رہے ہیں زبردست سمر کا سوپر سوپ فوڈ جو کہ ہم نے تیار کیا ہے اور الحمدللہ میرے برز بہت شوق سے کھا رہے ہیں تو یہ کیس طرح سے تیار ہوا ہے کیا اس کا پروسس ہے تمام جوٹیل میں آج ہم بات کرنے والے ہیں جو کہ میں اپنے برز کو پروائیڈ کروں گی اور آپ دیکھیں گے الحمدللہ میرے تمام برز بہت شوق سے کھاتے ہیں تو چلے ہم پروسس کی طرف چلتے ہیں دیکھیں یہ سوپ فوڈ جو میں نے تیار کیا ہے یہ زبردست سوپ فوڈ ہے اسپیشلی ایسے برز کے لیے جو مول کی طرف ہوں یا ایسے برز کے لیے ایسے چکس کے لیے خاص کر جو کہ سیلف پر آتے ہیں اور اس کے علاوہ ایسے برز کے لیے جن میں وائٹیمنٹس وغیرہ کی کمی ہوتی ہے پروٹین کی کمی ہوتی ہے تو یہ سوپر سوپ فوڈ کا نام ہم نے اسی لیے دیا ہے کیونکہ اس میں تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ سوپر ڈوپر ہیں کیونکہ اس کے بینیفٹ جو ہیں وہ واقعی بہت زیادہ ہیں اچھا دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس میں سبزیوں میں کیا کیا چیزیں لیے ہیں اس میں بنگو بھی ہے کھیرا ہے گاجر ہے ساتھ ہی اس میں بھنڈی بھی ہے ٹھیک ہے لیڈی فنگر اس کے علاوہ میں نے اس میں ہرا دھنیا بھی لیا ہے یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کی تاثیر بھی تھنڈی ہے اور جن کے بینیفٹ بھی زیادہ ہیں اس میں کیلشیم بھی شامل ہے وائٹیمنز بھی ہیں پروٹینز بھی ہیں اچھا دیکھیں یہ کالا چھنا یہ میں نے پوری رات کے لیے بھگویا تھا ساتھ ہی میں نے اس میں تھوڑی سی چھنے کی دال بھی ایڈ کر دی تھی آپ کے پاس جو جو بینز ہیں جو دالے ہیں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس میں لوگیاں ڈالا جا سکتا ہے کالا ہو یا سفید ہو اس کے علاوہ سفید چھنہ ڈالا جا سکتا ہے جو ہے وہ طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے تو ماش کی دال بھی آپ کے بھرز بہت شوک سکھائیں گے اچھا دیکھیں میں نے یہ بنگو بھی ڈالی ہے اگر آپ کے پاس بنگو بھی نہ ہو تو آپ سالات پتہ بھی کٹ کے ڈال سکتے ہیں سالات پتے کی بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتے ہیں یہ آپ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس میں مٹا ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی آپ اس میں چکندر ایڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح چھے ساتھ اگر ویجوٹیبلز ہوتی ہیں تو برز کو بہت زیادہ اٹریک کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ کلر فول ہے میں اپنے برز کو نورملی کوئی اگر کوئی بھی سبزی دیتی ہوں لوکی دیتی ہوں یا کبھی میں نے ٹینڈے بھی ڈال دی ہے تو برز کھا لیتے ہیں مگر جو ابھی آپ ان کی کیجز میں بچینی دیکھ رہے ہیں تو اس طرح سے صورتحال نہیں ہوتی یہ اتنی زیادہ ایکسائیٹڈ نہیں ہوتے مگر چونکہ یہ سبزی بہت زیادہ کلر فول ہے تو برز کو کافی زیادہ اٹریک کر رہے ہیں یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے کیا کیا کہ یہ جو ہم نے دالے ہمارے پاس تھیں کالا چھنا تھا ان کو جو ہے میں نے سبزی کے ساتھ ہی مکس کر دیا ہے کیونکہ ہم سوپر فوڈ بنا رہے ہیں تو سوپر فوڈ میں اگر ہم سردیوں میں بنا رہے ہو تو تو ہم اس میں ایک فوڈ بھی اٹ کر سکتے تھے مگر اس ٹیمپ ہے چونکہ ہم ایک فوڈ بن کر چکے اس لئے ہم ایک فوڈ نہیں ڈالیں گے اس کے لئے ہم دوسری چیزیں اٹ کر سکتے ہیں ابھی میرے پاس ایک اور چیز موجود ہے جو کہ ابھی میں اس میں اٹ کرنے والی ہوں اچھا دیکھیں اس کو آپ نے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے کیونکہ جب جب آپ برز کو پروائیٹ کریں گے تو ہر چیز جو ہے برز کے کیج میں جو ہے وہ جانی چاہیے اچھا دیکھیں یہ ضروری رہی ہے کہ جو چیزیں میں نے ڈالی ہیں وہ ہی آپ ڈالیں گے جو آپ کے پاس اویلی بیل ہو دیکھیں میرے پاس یہ بوائل رائز ہے کیونکہ سردیوں کو جیسے میں نے بتایا اگر ہوتے تو ہم اس میں ایک فوڈ اٹ کر سکتے تھے مگر چونکہ گرمیاں چل رہی ہیں بہت شدید گرمی چل رہی ہے تو اس صورت میں ہم نے رائز اٹ کی ہے رائز بہت شوق سے کھاتے ہیں تو یہ ہمارا بہت سوپر ڈوپر یہ ایک فوڈ سوف فوڈ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس صورت میں اگر چاہیں تو برز کے ساتھ کوئی بھی برز کو ملٹی وائٹیمنز دے سکتے ہیں جیسے کہ میرے پاس اگر اومنی ویٹ ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی ملٹی وائٹیمنز کی میرے پاس میڈیسن ہیں جو کہ پوڈر ہو ملٹی وائٹیمنز دے سکتے ہیں کوئی بھی ایسی کلشم ہو جو کہ پوڈر ہو وہ ہم ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی بھی لیکوڈ والی چیز ہم نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ درائی ہمارا تھوڑا سا بنائے سوف فوڈ تو بہتر یہی ہے کہ اگر ہم اس میں پوڈر ڈالیں تو آپ اس میں ملٹی وائٹیمنز ایڈ کر سکتے ہیں ملٹی وائٹیمنز ایڈ کر سکتے ہیں جن کو شکرید کیونکہ ہمارے برد سوف فوڈ نہیں کھاتے ہیں ہم کیا کریں تو آپ اس طرح سے کلر فول سوف فوڈ بنا کے دیں اپنے برد کو آپ کے برد بہت شک سکھیں گے سپیشلی مارننگ کے ٹائم پر یہ چیزیں زیادہ صبح میں ہی دی جاتی ہیں کیونکہ جو برد نہیں کھاتے وہ بھی کھانے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے ابھی جتنا میں سوف فوڈ ڈال رہی ہوں برد سوف اٹھا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی برد سوف ترینک اور برد سوف بھولی جو چیز پسند ہوگی یہ برد کھائیں گے کہ دوسری چیزیں جیسے کہ برد سوف ملک پسند ہوں گے مکس سوپ فوڈ دینے کا یہ فائدہ ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے برز کونسی چیز شوق سے کھا رہے ہیں کیونکہ ہر وقت اس طرح کیا سوپ فوڈ دینے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا برز کھیرہ زیادہ شوق سے کھا رہے ہیں مکس سوپ فوڈ میں سے اٹھا کر تو آپ نورمالی ڈیس میں ہر دوسرے تیسر دن چھوڑ کے کھیرہ دے سکتے ہیں تو یہ بھی اچھی طریقے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے برز کے کیا چیز پسند ہے تو آج کا ہمارا سمر کا سوپ فوڈ یہی تھا جو کہ سوپ فوڈ ہم نے تیار کیا ہے اس میں آپ مزید چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے جن کو پرابلم آ رہی تھی کہ ہم برز کو کون سے سوپ فوڈ دیں تو آپ یہ سوپ فوڈ اپنے برز کو جون جولائی اور اگستر دے سکتے ہیں تمام برز کے لئے یہ سوپ فوڈ ہے اس پیشلی جو برز مول کر رہے ہیں یا جو چکس سیلف پر آ رہے ہیں یا جن پیرز میں وائٹیمنز پروٹین اور کیلشم کی کمی ہے تو ان تمام برز کو یہ پروائیڈ کیا جا سکتا ہے تو آج کی میری ویڈیو یہی تھی امید ہے پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیے گا چینل کو سبسکرائب کر دیے گا ملتے ہیں زبردرسی کسی نیکس انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ